اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے آپ لوگ حریت سے ہوں گے جی تو 9th class 10th class 1st year 2nd year کے جو سٹورنٹس ہیں different boards ہیں ان کی طرف سے ایک جو common question آ رہا ہے رول نبر slips کے حوالے سے کہ رول نبر slips تب آئیں گے اور کس طرح سے ہمیں ملیں گی تو اس حوالے سے جو بھی important updates ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں share کروں گی اور اس سے پہلے وہ سٹورنٹس جو میرے چینل پر new ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا اسی طرح کی informative ویڈیوز کے لیے میری چینل کو subscribe کر دیں اور بالیکن کو press کر دیں تاکہ میری تمام important ویڈیوز کے notifications آپ تک پہنچتے رہیں اور board exam 2021 سے related ویڈیو تک جتنی بھی updates وغیرہ رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں نیکس بھی جیسے ہی مزید updates وغیرہ آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی جی تو role number slips کے حوالے سے سب سے پہلے تو جتنے بھی boards ہیں پنجاب کے انڈر جتنے بھی boards آ رہے ہیں سندھ board ہے کے پی کے board ہے جتنے بھی boards ہیں ان تمام boards کے لیے ایک جو common update ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی boards کی role number slips ہیں وہ اس منت کے last تک جو ہے وہ آ جائیں گی یعنی کہ اس week کے اندر اندر آپ کے ان کی role number slips issue ہو جائیں گی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اب جولائے کا ونس start ہونے لگا ہے 5th جولائے سے سندھ board کے جو exam start ہو جائیں گی اسی طرح 10th جولائے سے باقی boards کے بھی exam start ہو جائیں گے تو اب جو days رہ گئے ہیں وہ بہت minimum ہے سو update جو ایک common آپ تمام boards کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جن boards کے ابھی تک role number slips وغیرہ نہیں آئیں کچھ boards کی تو role number slips جو ہے وہ ویب سیٹ پر upload کر دی گئی ہیں جیسے کہ بنو board ہے اس کی role number slips آ چکی ہیں وہ تمام boards جن کی ابھی تک role number slips وغیرہ نہیں آئیں اس week کے اندر اندر ان کی role number slips وغیرہ آ جائیں گی اور ایک اور important بات جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر سندھ board کے میں بات کروں تو سندھ board کے پہلے exams ہو رہے ہیں 10th class کے اسی طرح پنجاب کے اگر میں بات کروں تو ان کے پہلے exams ہو رہے ہیں 12th class کے اور باقی جو federal board ہے اگر اس کے میں بات کروں تو وہ اپنے 10th class کے اور 12th class کے exams یہ کٹھے سٹارٹ کر رہے ہیں سو جتنے بھی boards ہیں different criteria's ہیں ان تمام boards کے جس بھی class کے exams پہلے سٹارٹ ہونے ہیں ان تمام boards کے اگر 10th class کے ہونے ہیں تو 10th class کی roll number slips فیلحال آئیں گی اگر 12th class کے ہو رہے ہیں تو 12th class کی roll number slips وغیرہ پہلے آئیں گی کچھ boards ہیں جو 10th class کے اور 12th class کی roll number slips بھی اکٹھے ہی issue کر رہا ہے لیکن فیلحال جو پہلی preference ہے وہ یہی ہے کہ جس class کے exams پہلے ہیں فیلحال ان کی roll number slips جو ہیں وہ issue کر دی جائیں اور پھر باقی جتنے بھی classes رہ جائیں گی ان کی roll number slips بھی اس کے بعد issue کر دی جائیں گی اور اب ایک اور point یہاں پر میں clear کر دوں کہ جتنے بھی regular candidates ہیں 9th class 10th class 1st 3 اور 2nd year کے آپ کی جو بھی roll number slips ہے وہ آپ کے اپنے institute میں ہی آئے گی آپ کا جو بھی school ہے آپ کا جو بھی college ہے اسی college میں roll number slips وغیرہ board کی طرف سے send کر دی جاتی ہیں اور جتنے بھی students ہیں وہ اپنے اپنے institute سے ہی لیں گے جیسے ہی institute میں roll number slips وغیرہ آ جائیں گے آپ کے school والے آپ کے college والے آپ کو inform کر دیں گے اور ایک day fix کر دیں گے اس day پر جا کر آپ لوگوں نے اپنے جو roll number slips ہیں وہ institute سے لے لینی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو private candidates ہیں ان کے لئے یہ updates ہیں کہ آپ کے جو roll number slips ہیں وہ website پر بھی upload کر دی جاتی ہیں اور post کی through بھی آپ تک send کر دی جاتی ہیں یہ والی جو update ہے private candidates کے لئے different boards کا different criteria ہوتا ہے کچھ by posts send کر دیتے ہیں کچھ website پر upload کر دیتے ہیں تو جو بھی آپ کے board کا criteria ہوگا اسی کے recording آپ نے چلنا ہے اور وہ roll number slips ان board کی جو کے websites وغیرہ پر upload کرتے ہیں وہ بھی easily آپ access کر سکتے ہیں جیسے کہ بنو board ہے بنو board نے upload کر دی ہوئی ہیں roll number slips اپنی website پر simply آپ نے اپنا name لکھنا ہوتا ہے father's name لکھنا ہوتا ہے اور اپنا session وغیرہ select کرنا ہوتا ہے اور آپ کی جو roll number slips ہے وہ simply screen پر آج ہوتی ہے آپ نے وہاں سے download کر لینے ہوتی ہے so different boards کے different criteria's ہیں جو common update آپ تمام boards کے لئے وہ یہی ہے کہ جن کی roll number slips ابھی تک نہیں آئیں اس week کے اندر اندر آپ کی roll number slips آ جائیں گی اور وہ boards جو کہ اپنی roll number slips websites پر upload کرتے ہیں یا جو private candidates کے لئے اپ ڈیٹس کے لئے انٹچ رہیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا حیال رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ thank you so much